بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کو پتا ہوگا کہ چند ہفتے پہلے میں نے دو ویڈیوز دی ہیں سٹیم اینڈ روٹ آٹ کے حوالے سے اور ان میں واضح میں نے بتایا ہے کہ یہ بیماری زیادہ خطرناک ہوتی ہے جب ہماری فصل پہ پینیکل سٹیج پہ عملہ کرتی ہے یعنی ہماری فصل پہ جب منجر نکلی ہوتی ہے وہاں پہ یہ سب سے زیادہ نقصان کرتی ہے اب میں آپ کو پریکٹیکل دکھا دیتا ہوں تاکہ آپ اس بات کو ایزیلی سمجھ سکیں اب یہ پودا آپ دیکھ لیں ایک تو جڑیں دیکھ لیں اس کی جڑیں بالکل افیکٹڈ ہیں اور ختم ہوئی پڑی ہیں اس کے تنے کو دیکھ لیں یہ اتنا زیادہ سوفٹ ہے کہ آپ اس کو رسی بنا سکتے ہیں اس طرح کی پوزیشن ہے بالکل نرام ہے شروع شروع میں آپ اس کو دبا کے دیکھیں گا آپ کو ہارڈ نظر آتا ہے کیونکہ شروع شروع میں تنے کے اوپر جو پتہ لپٹا ہوتا ہے صرف ہی اس یہ افیکٹڈ ہوتا ہے اس پتے جو اس کے اوپر لپٹا ہوا ہے اس کا آگے والا جو پتہ ہوتا ہے وہ بھی سوک جاتا ہے اب یہ پتے جب سوک جاتے ہیں تو یہ بالکل ایسے ہی لگتے ہیں جیسے بیل بی کا عمل ہے اچھا دوسری چیز یہ ہے کہ یہ واٹر سوکرڈ ہے یہ اس میں چپچپا پن نہیں ہے اس میں گیلا پن نہیں ہے اس میں پانی نہیں ہے کیوں نہیں ہے دیکھیں فصل تو تیاری کے پاس لگی ہے اب پانی اس میں ہم نے رکھا نہیں ہے چونکہ ہم نے تو فیلڈ کو خوشک کرنے کے لئے چھوڑا ہوا ہے تو ظاہری بات ہے پھر اس میں چپچپا پن کیسے ہوگا یہ تو خوشک ہی ہونا ہے پر ایک بات ذہن میں رکھیں یہ خوشک نہیں ہوا یہ گھلا ہے اب گھلنے میں اور خوشک ہونے میں الگ الگ صورتحال ہوتی ہے گھور کرنے کی چیز ہے اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ فیلڈ میں پانی نہیں ہے جو پودہ ہے وہ بھی واٹر سوکرڈ ہے اس میں کوئی چپچپا پن نہیں ہے اس کے باوجود بھی میں کہہ رہا ہوں یہ گھلا ہے گھلا تو پانی سے گھلنا تو پانی سے چاہیے دیکھیں یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ آج رات کو شروع ہوئی اور اس حالت کو پہنچ گئی یہ بیماری کا افیکٹ ہوا تھا جب آپ کی منجی گوب کی حالت میں تھی اس ٹائم اس میں پانی تھا اس میں اس ٹائم پہ گلاو شروع ہوا تھا بعد میں دس بارہ دن پولی نیشن کے گزر گئے ہم نے پانی ختم کر دیا لیکن اس کا گلاو جاری تھا اندر سے آپ اس کے تنے کو جو زیادہ افیکٹڈ ہو چکا ہے اس کو چیر کے دیکھیں آپ کو اندر سے بلیک کلر کے سیکروٹیا نظر آ جاتے ہیں ٹھیک ہے اب یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ ہر ایک کو چیر کے دیکھیں تو اس میں نظر آ جائے گا ہو سکتا ہے پانچ میں ایک نظر آ جائے ہو سکتا ہے دس میں ایک نظر آ جائے لیکن نظر ضرور آ جائے گا ٹھیک ہے اچھا اب چلتے ہیں آگے منجر کی اگر میں بات کروں کہیں سے بھی آپ کو ایسا نہیں لگ رہا کہ یہ نیچرل پروسس میں تیار ہوا ہے یہ سوکھا ہوا ہے آپ پودے کو کاٹ کے پھینک دیں دو دن میں یہ حالت ہو جائے گی بس یہی سمجھ لیں تو اس کی ریشو اگر ہم دیکھیں تو دیکھیں اس منجر میں میں تیسرا حصہ جو ہے وہ پھوک دیکھ رہا ہوں اب تیسرا حصہ تو ہماری پیداوار یہاں پہ کم ہو گئی جو اس میں دانا نظر آ رہا ہے وہ کمپلیٹ نہیں ہے اس میں اگر نکال کے آپ اس کو چیک کریں تو یہ دانا صحت مند نظر نہیں آتا یہ بالکل باریک دانا ہے اور اس کا کلر بھی صاف نہیں ہے یہ لائٹ ویٹ ہے پچکا ہوا دانا ہے ٹھیک ہے تو ایک حصہ وزن یہاں پہ کام ہو جاتا ہے 50% تو آپ کا گیا یہ بات تو سمجھ میں آگئی نا یہاں تک اب ریشو دیکھنی ہے کہ آپ کی فیلڈ پہ کتنا پرسنٹ یہ ایفیکٹ کا چکا ہے دیکھیں یہ ڈیلی بیسس پہ بڑھتا ہے آج آپ نے ایک پودا دیکھا ہے کل آپ کو تین چار نظر آئیں گے اس سے اگلے دن آپ کو دس بارہ نظر آئیں گے اس سے اگلے دن آپ کو یہ پچاس نظر آئیں گے یہ اتنی سپیڈ کے ساتھ پھیلتا ہے کہ یہ ہارویسٹنگ سے پہلے پہلے حالانکہ آٹھ دن پہلے ہارویسٹنگ سے یہ اگر ڈیزیز ظاہر ہو جائے تو یہ ہارویسٹنگ سے پہلے پہلے گیرنٹی ہے کہ آپ کے کھیت کو ملیا میٹ کر دیتا ہے اس طرح کی صورتحال پیدا ہوگی اگر تو آپ کی زیرو نائن اور سولہ بانے میں کی یہ کنڈیشن ہو چکی ہے اور یہ آپ کی فیلڈ کے اوپر فیفٹی پرسنٹ تک نظر آ رہا ہے تو پھر سٹیٹ فارورڈ میرا جواب ہے اس کا کوئی حال نہیں ہے اس کے اوپر آپ پیسے کا زیاں مت کریں اب یہ کنٹرول نہیں ہو سکتا جو آپ کا نصیب وہ آپ کو مل جائے لیکن ایکچول ویڈیو بنانے کا مقصد کیا ہے ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ خیر کریں ان ویڈیز کی جو اب اس پروسس کو آنے والی ہیں آپ کی سوپر پیچھے پڑی ہے آپ کی پانسو پندرہ پیچھے پڑی ہے اور وہ گوب کی حالت میں ہیں میں نے ابھی عرض کیا ہے کہ یہ جب گوب آ رہی تھی اس وقت شروع ہو گیا تھا آپ کے گیت میں تو ان کو بھی شروع ہو چکا ہے میں نے خود جا کے فیلڈ چیک کی ہے آپ ایسا کریں آپ کو اپنی فیلڈ بہت ہری نظر آ رہی ہوگی بڑی صاف نظر آ رہی ہوگی آپ فیلڈ کے اندر جائیں جگہ جگہ میں آپ مڈوں کے پاس تسلی سے بیٹھ کے ان کو کھول کے چیک کریں آپ کو گلاو کا عمل شروع ہوتا ہوا نظر آ جائے گا وہ اس بیماری کے سمٹمز ہیں وہ اس بیماری کا آغاز ہے جس طریقے سے اس پوزیشن میں اب سوڑا بانوے یا پندرہ زیرو نائن کڑی ہے اور یہ لا علاج ہے یاد رکھیں جب آپ کو پتہ چلے گا سوپر کے حوالے سے اس ٹائم پہ وہ بھی لا علاج ہوگا اس کا علاج آج کرنا ہے بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے اگر آپ کی فصل کے اوپر بی ایل بی کا حملہ نظر آ رہا ہے تو پھر کعپر اوکسی کلورائیڈ پچاس پرسنٹ والا ایک کلو لینے ہیں اس کے ساتھ میں ٹاپ سن ایم کا ایک پیکٹ لینے ہیں اس پانی کے ساتھ اپلیکیشن کر دیں جو گوک کی حالت پہ آپ لگا رہے ہیں فلڈ میں ڈال دیں فرز کر آپ پانی لگا چکے اب نہیں لگانا یا لگنا ہی نہیں ہے کھیت پانی پیتا ہی نہیں ہے تو پھر آپ اس مکشر کو جو میں نے بتایا کپر اوکسی کلورائیڈ اور ٹاپسن ایم اس کو آٹھ سے دس کلو ریت میں ملائیں اور پانی کا وطر لگا کے ریت کے دانوں کو زہر علود کر لیں اور چھٹا کروا دیں یہ ایک ہی بات ہے فرز کر لیں آپ کے فیلڈ کے اوپر بیل بی کا ٹیک نہیں ہے فیلڈ صاف ہے تو پھر آپ ترجیح دیں ایم پنتالیس کو اگر مل جائے تو سونے پہ سوا گا یہ مہنگو زب پچھتر پرسنٹ ہوتا ہے یہ ایک کلو فی اکڑ کے حساب سے ساتھ میں آپ نے ٹاپسن ایم کا ایک پیکٹ شامل کر لینا ہے اگر فرز کر لیں ایم پنتالیس نہیں ملتا ہے تو کوئی بھی مہنگو زب لے لیں وہ آدھا کلو لے لیں اور پھر ایسا کرنا ہے کہ ٹاپسن ایم کے دو پیکٹ کر لینے ہیں مطلب ٹاپسن ایم کو پھر بڑھا دینا ہے آپ نے دونوں کو ملا کے آپ اسی طریقے سے استعمال کریں چاہے فلڈ میں کریں چاہے ریت کے ساتھ مکس کر کے آپ اس کو چھٹا کروائیں لیکن ریت کے ساتھ ملا رہے ہیں تو پانی کا وطر لگانا ضروری ہوتا ہے یہ ایک اپلیکیشن آپ کی ہو گئی دوسرا آپ نے کیا کرنا ہے فالیر پلین کرنا ہے فالیر آپ نے کرنا ہے دودھ کی حالت پر جب آپ کی فیلڈ ہنڈر پرسنٹ اوپر سے ہری نظر آ رہی ہے یاد رکھیں جب آپ کی فیلڈ رنگ بدلنا شروع کر دیتی ہے سلس ایپ کی مومنٹ ویک ہونا شروع ہو جاتی ہے دوائیاں سسٹیمک کام نہیں کرتی ہیں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے ہری حالت کے اوپر آپ نے سپریہ کرنا ہے دیکھیں جب آپ کی فیلڈ رنگ بدل گئی پتے سوک گئے ہیں وہ تو ڈیڈ مرد ہے اب مردے کو کھانا کھلانے سے کچھ حاصل ہوتا ہے مجھے یہ بات صرف سمجھا دیں جب آپ کی فیلڈ ڈیڈ ہو جاتی ہے سوک جاتی ہے اس کے اوپر کس چیز کا سپریہ کامپنیز کی تو اب بات نہ کریں کامپنیز تو آپ نے کل اگر ہارویسٹنگ کرنی ہے تو آج آپ کو سپریہ کروا دیں گے بھئی ان کی دوائی بکتی ہے تو آپ نے خود بھی اپنی سمجھ استعمال کرنی ہے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں تو آپ نے صرف ملکنگ سٹیج کے اوپر سپریہ کروانا ہے اور اس میں بھی آپ نے ایک ٹاپسن ایم لینا ہے یا کوئی بھی تھائیو فنیٹ لے لیں یا ایگ فارما کا وزڈم لے لیں انتہائی شاندار زلڈ دیتا ہے اس میں فوسٹائل الومینیوم ہوتا ہے اور ٹاپسن ایم جو ہے اس میں تھائیو فنیٹ میں تھائل ہوتا ہے دونوں ایک کیٹاگری کے زہریں ہیں دونوں سسٹیمک ہیں دونوں فنجی سائیڈ ہیں دونوں ایک جیسی بیماریوں کے لیے کام کرتی ہیں تو جو ان میں سے مل جائے وہ آپ نے ایک پیکٹ فی اکڑ کے حساب سے ایک پریہ میں ڈالنا ہے یہاں پہ ایک کام آپ نے کرنا ہے آپ نے تیلے کے لیے یہاں پہ ضرور سپریہ استعمال کرنا ہے ساتھ میں اس کے لیے پائی میٹروزین یوز کر لیں اس کے ذاتھ ڈائنو ٹیفیوران یوز کر لیں تاہمت حقظم یوز کر لیں جو آپ کو آسانی کے ساتھ ملتا ہے وہ ایک شاملی کے ساتھ کر لیں اس کے اچھے ریزرڈ بان جاتے ہیں ایک چیز میں آپ کو پہلے بتاتا چلوں یہ آپ پریونٹلی کریں گے اپنی اس فصل کے لیے جو آئندہ کے لیے اس پراسس کو آ رہی ہے یعنی کہ پکائی کی طرف آ رہی ہے زیرو نائن یا سونہ بانویں اگر سیونٹی پرسنٹ تک بھی ابھی ہری ہے تو آپ فالیر پلین صرف کر سکتے ہیں چونکہ اب نیچے پانی نہیں ہے تو نیچے کسی دوائی کا کنسپٹ نہیں ہے وہ سب کھیل ختم ہے آپ کا آپ کے لیے یہ بتانا ضروری ہے کہ یہ ساری اپلیکیشن صرف ٹائم لی ہیں ابھی اسی وقت کے لیے ہیں اگر آپ پرمننٹلی اس کا حل چاہتے ہیں تو آپ کو اپنی زمین سے سیکلورشیوم رائزیا فنگس کو ختم کرنا ضروری ہے اور یاد رکھیں میں کرون ریالیٹی کی بات کرتا ہوں اپنے تجربات کی بات کرتا ہوں اگر میں آفس میں بیٹھ کے چیئر کے اوپر بتاؤں تو میں صرف کتابوں کو پڑھ کے بتا رہا ہوں گا لیکن میں پریکٹیکل آپ کو بتا رہا ہوں کہ کیمیکل کوئی بھی یوز کر لیں وہ آرزی طور کے لیے اس کو سٹھیک کرتا ہے اس کے بعد پھر یہ حملہ آور ہوتی ہے آپ نے اس کا پرمننٹ حل کرنا ہے تو آپ کو بائیو فنجی سائیڈ کی طرف آنا پڑے گا وہی اس کا آخری حال ہوتا ہے دیکھیں اگر آپ اپنی زمینوں کی ٹریٹمنٹ چاہتے ہیں اس کی صلاح چاہتے ہیں اچھے پلان چاہتے ہیں اچھی ٹریٹمنٹ چاہتے ہیں اچھی پیداوار چاہتے ہیں تو آپ ہمارے ویٹس ایپ گروپوں کو بھی جوائن کر سکتے ہیں آپ ہماری کنسلٹینسی سروس سے بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں آپ ہماری پیڈ سروس سے بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں تو مجھے امید ہے آج کی جو میری ویڈیو ہے آپ کے لئے کافی یوسفل ہوگی آج کی ویڈیو میں اتنے ہی اجازت دیجئے اللہ حافظ